مرحوم آمر لیاقت کی تیسری بیوہ دانیا شاہ کی ایک وکیل کے ہمراہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کانون دان دعویٰ کرتے دکھائے دیئے کہ انہوں نے دانیا شاہ کی ویراست کا دعویٰ دائر کر دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں واضح نہیں ہوتا یہ کب بنائی گئی اور اس میں ویراست کا دعویٰ کرنے والے وکیل کون ہے تاہم ویڈیو میں دانیا شاہ کو کانون دان کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے مختصر ویڈیو میں وکیل ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص اپنا تعرف شہزاد حکیم کے نام سے کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے دانیا شاہ کی جانب سے ان کی ویراست کا دعویٰ دائر کر دیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ دانیا شاہ اور ان جیسے دوسرے غریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کا یہی ذریعہ معاش ہے مذکورہ وکیل بتاتے ہیں کہ انہوں نے دانیا شاہ کی جانب سے ویراست کا دعویٰ دائر کر دیا ہے اور وہ اس کے عوض دانیا شاہ سے دو کروڑ روپے لیں گے ویڈیو میں وکیل دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دانیا شاہ کو ان کا حق اور ویراست دلوا کر رہیں گے انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ کون دانیا شاہ کا حق کھاتا ہے اور انہیں ویراست کا حصہ نہیں دیتا اگرچہ ویڈیو میں وکیل دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ویراست کا دعویٰ دائر کر دیا ہے تاہم وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کس عدالت میں کس کے خلاف ویراست کا دعویٰ دائر کیا ہے ویڈیو میں دانیا شاہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تاہم وہ مذکورہ معاملے پر کچھ نہیں بھولتی مرہوم آمر لیاقت نے فروری دوزار بائیس میں اٹھارہ سالہ دانیا ملک سے تیسری شادی کی تھی جنہوں نے محس تین ماہ بعد مئی میں تنسیخ نکاح کے لیے پنجاب کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی مگر ان کی خلا ہونے سے قبل ہی مبینہ طور پر دانیا شاہ کی جانب سے آمر لیاقت کی مبینہ آڈیوز اور نازیبہ ویڈیوز لیک کی گئی تھی جس کے کچھ عرصے بعد نو جون دوزار بائیس کو آمر لیاقت انتقال کر گئے تھے بعد ازہ آمر لیاقت حسین کے بچوں اور پہلی بیوی بشرا اقبال نے دانیا ملک کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے میں شکایت درج کروائی تھی اور دانیا شاہ کے خلاف ایف آئی اے اور کراچی کی عدالتوں میں مقدمات کی سماتے بھی ہوئی تھی